اسلام علیکم ویلکم ٹو میری یوٹیوب چینل میڈیسن انفرمیشن فار پبلک دوستو کیسے ہیں آپ امید ہے کہ سب دوست میرے چک تھاک ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو صحت انتواندوستری اور کاملہ صحت عطا فرمائیں آمین سم آمین دوستو آج کا ٹاپک ہمارا جو ہوگا وہ ہوگا بچے کو کونسی عمر میں کونسا دودھ پلانا صحت کے لئے مفید ہوتا ہے دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں نیچرل ایک طریقہ کار ہے کہ جب نیو بونڈ بیبی پیدا ہو تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ بچے کو ماں کا دودھ ہی فیڈ کروایا جائے جو کہ ان کی صحت کے لئے بہت ہی مفید ثابت ہوتا ہے جن بچوں نے جن بچوں نے جن بیبی کو ماں کا دودھ پراپر استعمال کروایا جاتا ہے ان کی نسبت جن بچوں کو ڈبے والا یا کنٹینر یا کھلا دودھ پلائے جاتے ان کی صحت میں کافی فرق دیکھا جا سکتے آپ خود بھی یہ جائزہ لے سکتے ہیں تو بہتر ہے کہ بچے کو جب بھی بچہ پیدا ہو اس عمر سے لے کر چھے سے آٹھ ماہ تک ماں کا دودھ سیٹ کروایا جائے جیسے اس کی جسمانی ان کی ذہنی اور اس کی جو اصحابی جو نشن ماہ وہ بہتر ہو سکتی ہے لیکن اس کے باوجود اگر ہم پاکستان کے بات کریں تو پاکستان میں چونکہ ہر بندے کو ہر تیسرے دوسرے بندے کو فننشلی مسائل ہیں غربت ہے اس کی بنا پر اگر ماں کا دودھ کسی وجہ سے اویلیبل نہیں ہوتا تو کافی لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ ڈاکٹر بچوں کو کون سا دودھ استعمال کروایا جائے گائے کا بحث کا یا جو یہ بزار میں ڈبیو کا دودھ ہوتا ہے یہ کون سا دودھ بچے کے لئے بہتر ہوتا ہے آج کے یہ کافی سوالوں کے جواب میں انشاءاللہ اس ویڈیو میں آپ کو دینا چاہوں گا اور میری کوشش ہوگی کہ آپ کے تمام سوالوں کا جواب اس ویڈیو میں آپ کو دے سکوں دوستو ہمیشہ کی طرح آپ سے ریکویسٹ ہے کہ جو دوست میرے چینل پر نئے ہیں وہ میں نے چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر ویڈیو پسند ہے تو اس کو لائک اور شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اسے فائدہ حاصل کر سکیں چلتی ہم ویڈیو کی طرف جیسے کہ ہم بات کر رہے تھے کہ بچے کو نیو بون بیبی کو پیدیش کے ٹائم سے لے کر آٹھ ماہ تک بچے کو ماں کا دودھ ہی فیڈ کروایا جائے جو اس کی ذہنی جسمانی اور اصحابی نشنمائی کے لئے بہت ہی مفید ثابت ہوتا ہے اس کے علاوہ اگر کسی وجہ سے ماں کا دودھ اویلیبل نہیں ہے تو اس کے بنا پر جو ڈاکٹر حضرات ہوتے ہیں اس کے آلٹرنیٹیو جو دودھ ریکومنڈ کرتے ہیں آج میں ان کے بارے میں بڑی تفصیل سے آپ سے بات کرنے والا ہوں دوستو مارکیٹ میں جو ڈبے اویلیبل ہوتے ہیں جیسا کہ ایک دو کے نام بتا دیتا ہوں میجی ایف ایم ٹی ہو گیا اس کے بال بی ایف وان ٹو لیکٹولس لیکٹوجن نیٹو وٹسویور بہت سے مارکیٹ میں اویلیبل ہیں جو کہ بچوں کو دے جانے والے دودھوں میں سے ایک ہیں سب سے پہلے ہم بات کریں یہ جو کنٹینر آیا کہ وہ پاکستان میں بن رہے ہیں دودھ یا بیرونے ملک سے درامت کیے گئے دودھ ہیں یہ دودھ کس سے مشابہ رکھتے ہیں تو سب سے بات ایک کلیر میں بتا دوں کہ یہ سارے دودھ جو ہیں یہ گائے کے دودھ سے بنایا جاتے ہیں امپورٹنٹ چیز یہ سارے دودھ گائے کے دودھ سے ہی بنایا جاتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ ایک چیز یہ کلیر ہو جائے کہ یہ سارے دودھ گائے کے دودھ سے بنایا جاتے ہیں اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں بچوں کی عمر کے لحاظ سے کون سا دودھ دینا بہتر ہے سب سے پہلے نئی رپورٹ کے مطابق یہ چیز سامنے آئی ہے کہ بچے کو ایک سال سے کم عمر بچے گائے کا دودھ نہ پلائے جائے کیونکہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ گائے کا دودھ میں جو میٹامن ہوتے ہیں میڈرل ہوتے ہیں وہ ماں کے دودھ کی بنصبت زیادہ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے بچے میں قبض کا زیادہ مسائل گیس کے مسائل لوس موشن وومٹنگ بدحضمی گیس کے زیادہ مسائل سامنے آئے ہیں جس کی وجہ سے یہ تحقیق سامنے ہے کہ بچے کو ایک سال سے کم عمر بچے کو گائے کا دودھ نہ پلوائے جائے لیکن یہ چیزیں رپورٹ ہوئی ہیں لیکن یہ چیزیں ٹونٹی پرسنٹ بچوں میں دیکھی گئی ہیں اس کے علاوہ جو لوگ فننشلی طور پر ویک ہوتے ہیں غریب لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کسی وجہ سے اگر ماں کا دودھ اویلبل نہیں ہے تو اس کو کون سا دودھ اسمال کروایا جائے جو کہ کہتے ہیں کہ سستہ بھی ہو ہم افورڈ بھی کر سکتے ہیں کوئی لوگ تو ہوتے ہیں ڈاکس اپ ہم مہنگا سا مہنگا بھی دودھ لے سکیں گے ہمیں وہ بتا دیں جو زیادہ امیر ہوتے ہیں لیکن ہم میڈیم طبقے کی بات کریں تو وہ کہتے ہیں کہ سستہ بھی ہو اور ہمارا بچے کی نیشن ماں بھی بہتر ہو سکتے ہیں تو اس بارے میں بہتر یہ کہ بچے کو ایک سال سے کم امروچہ کو کسی قسم کا غیب حیث کا یا اوپن مارکیٹ والا دودھ بلکو نہ دیا جائے اس کے علاوہ اگر کسی صورت میں ڈاکٹر آپ کو یہ دودھ لے کے دیتا ہے تو ہم آج ایج کے حساب سے یہ دیکھیں گے کہ کون سا دودھ بچے کے لیے بہتر ثابت ہو سکتا ہے دیکھیں بچے دیکھیں دوستو جیسا ہی بچے کی عمر جو ہے وہ بیس دن ہوتی ہے تو پہلے بیس دن اگر بچے کو دودھ دیا جائے تو بہتر ہے کہ گائے کا دودھ ہی دیا جائے وہ دینے کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا پانی میں ایک حصہ دودھ مکس کر کے دیں پہلے بیس دنوں میں تھوڑے پانی میں تھوڑا پانی اور ایک حصہ دودھ بچے کو پھلائیں اس کے بعد اگر بچے کی عمر بیس پھر ایک ماہ ہوگی ہے مطلب بیس سے تیس ماہ ہے تو اس میں تھوڑا پانی اور ایک حصہ دودھ دینے اگر بچے کی عمر ایک ماہ ہوگی ہے تو آدھا پانی اور آدھا دودھ دینے آدھا پانی اور آدھا دودھ مطلب کہ دو چمچ اگر پانی ہے تو دو انسا اپنے دودھ دینے اگر بچے کی عمر ہوگی ہے دو ماہ تو اس عمر میں دو حصہ دودھ اور ایک حصہ پانی دینا ہے یعنی کہ جیسے جیسے بچے کی عمر بڑھتی جائے گی تو آپ نے کیا کرنا ہے پانی کا کنٹنٹ کام کرتے جانا ہے دیکھیں ہم پانی کیوں ایڈ کرتے ہیں تاکہ اس کی ویسکاوسٹی کام ہوئے اس میں کے منرل جو سالس ہوتے ہیں اس کے ویٹامر جو ہوتے ہیں جو زیادہ ہوتے ہیں بچے حضم نہیں کر سکتا اس میں اگر پانی کی ایڈیشن ہو جائی تو اس میں تھوڑا کم ہی آئے گی تو اس سے بچہ جو ہے نشنمائک تو بہتر ہوگی دوسرا اس کو حضم کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے کیونکہ اگر ایسا اچھ ہم ویسے دودھ پلانا شروع کر دیں تو بچے میں نظام انحضام درست نہیں ہوتا کیونکہ ان کی ڈیویلپمنٹ ہو رہی ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے وہ برداشت نہیں کر سکتا جیسے بچے میں گیس کولاٹس پین ومٹنگ بلوٹنگ پلچلنس یہ والی شکایت سامنے آتی ہیں تو اس سے بچنے کے لئے جو ہے ہم ایج کے حساب سے پانی کی اڈیشن کرتے ہیں تاکہ بچہ اس کو ٹھیک طریقے سے اپزارپشن اور ڈائیجسٹ کر سکے اس کے مار اگر بچے کی عمر تین ماہ ہو گیا تو سارا دودھ اس کا دیا جا سکتا ہے گائے کا تین ماہ میں کافی یا تک بچے کی ڈیویلپمنٹ جی ایٹی کی اور کافی چیزوں کی ہو چکی ہوتی ہے جیسے آپ اس کو گائے کا دودھ دے سکتے ہیں لیکن دوستو یہ تھی ان کی عمر کے لئے حاصل آپ اس کو دودھ کیسے دے سکتے ہیں زیادہ بہتر یہ ہوتا ہے کہ ماہ کا دودھ ہی دیا جائے کیونکہ ماہ کا دودھ جو ہوتا ہے وہ اس میں ویٹامنز جیسے کہ منرنز وغیرہ سوٹیم پراشیم مگنیشن وغیرہ اور اس کے علاوہ باقی ساتھ ویٹامن جو ہیں وہ بچے کی سیحت کے لئے بہت مفید اور افیکٹیو ہوتے ہیں جو کہ بہت ضروری ویٹامن ہوتے ہیں بچے کی نشن و ماہ ان کی ذہنی جسمانی اور عصابی طاقت کے لئے اس کے لئے بہتر ہے کہ بچے کو ماہ کا دودھ ہی پلایا جائے کسی بھی بنا پر ماہ کا دودھ اویلیب نہیں ہے تو اس کے لئے میں آپ کو بتا دیتا ہوں دوستو یہ جو بچوں کے دودھ ڈبوں والے ہوتے ہیں اصل میں اس کی جو کوالٹی اور اس کی اگر ہم بات کریں کیمیکل کی جو اس کے میں جو سالس ایڈ کیے جاتے ہیں تو وہ بلکل ماہ کے دودھ کے قریب ترین بنایا جاتے ہیں مثال کہ تو اگر ماہ کے دودھ میں سوڈیم پوٹاشیم ٹوینٹی ٹونٹی گرام ہے تو اس میں جو ہے اس کے قریب ترین دودھ جو ہے گائے کا بنایا جاتے ہیں تاکہ ان کی ہی کوالٹی ماہ کے دودھ جیسی ہو جائے اور بچے ان کو بہت خوبی پی سکیں دوستو یہ تھی تھوڑی سی میری انفرمیشن آپ کو دینی بچوں کو دودھ پلانے کی کونسی عمر میں کتنا دودھ دیا جائے کونسا ایفیکٹیو ہوتا ہے اس کے علاوہ جو بہت ہی ہائیجین کا آپ نے بہت ہی خیال رکھنا ہے ہائیجین مطلب آپ نے جو برطن استعمال کرنا ہے فیڈر استعمال کرنا ہے ان کی آپ نے پرپر جو ہے وہ کیسی دیکھ بال کرنی ہے فیڈر کو آپ نے پانچ میٹر تک بوائل کرنا ہے مطلب بوائل ہوئے پانی سے یا بوائل کرنا ہے ٹمپریچر سے ان کو اچھی طرح واش کرنا ہے اور پانچ میٹر اور آخری جو ایک منٹ اس میں اس کا نپل آپ نے گرم کرنا ہے بوائل کرنا ہے تاکہ وہ بلکل ہائیجین ہو کسی بھی جرسیم سے بلکل پاک ہو جتنا بھی بچے کو دودھ دینا ہے آپ نے اتنا دودھ بچے کو لازمی دے تاکہ اس میں جو فیڈر میں ایک سو دو انس بچ جائے بچہ جو ہے ایک مرتا فل پیٹ بھار کے استعمال کرسکے اگر بچہ فیڈر خالی کر دیتا ہے تو اس کا مطلب ابھی ان کی بھوک باقی ان کو دوبارہ آپ دودھ دے سکتے ہیں اور اگر آپ اس میں کیلوریز کے حساب سے کیلوریز بڑھانے کے لیے آپ اس دودھ میں جو آپ دبو ملہ استعمال کریں اس میں تھوڑی سی چینیو گرہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں ضرورت کے مطابق تاکہ اس کی کیلوریز بھی مینٹن رہے یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک دودھ کے حوالے سے تو اس سے اگر آپ اس کے علاوہ اگر یہ دودھ دیتے ہیں بچے میں ان علامات میں اضافہ ہوتا ہے اس میں پیٹ داد موشن لوز موشن ورمٹنگ یا ان کو کولک پین ہوتی ہے تو فورن اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں اور ان کو سارا آپ پراپر طریقہ بتائیں کہ بچے کو یہ ایشو آ رہے ہیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اگر کسی قسم کا آپ کا کوئیشن آپ کا کلیئر نہ ہو رہا ہو آپ کو کسی قسم کی پریشانی ہو سمجھ نہ آ رہے تو آپ کومنٹ سیکشن میں ایم باکس میں آپ میسج کر سکتے ہیں آپ بچوں کی صحت کے حوالے سے یا بچوں کی آپ ڈائٹ کے حوالے سے یا کون سا دودھ بچے کو دینا چاہیے اگر کسی وجہ سے کوئی دودھ اویلی بل نہ ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو بہت جلدی میں ریپلائی دے دوں گا دوستو جیسا کہ میں نے اپنا طرف پہلی ویڈیو میں کروا چکھوں میرے نام محمد محسن ہے میں ایک فارمیسسٹ ہوں ایز ای نیکوالیفر فارمیسسٹ بسمنا فارمیسسی فیصلہ باد میں ایز ای فارمیسسٹ کام کر رہا ہوں اپنی ڈیوڈی سارے انجام دے رہا ہوں تو انشاءاللہ میں اس طرح کی ہیلتھ اویرنس عدویات کے مطالق اور بیماریوں کے مطالق آپ سے رابطے میں رہوں گا آپ کو اس طرح کی اگائی دیتا رہوں گا اپنا بہت زیادہ خیار رکھیں اللہ حافظ